بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈیر سٹوڈنٹس اب آپ اپنی سائنس کی بک کو اپن کر لیں اس کا یونٹ نمبر ون اس کی ہم ریڈنگ کریں گے اور اس میں اگر کوئی کوسچن بنتا ہے تو وہ اس کو آپ دیکھیں گے جی ہم اس کا جو ٹوپک ہے سیل یو نیڈ ٹو نو اس میں ہے ایک ڈیفائن سیل کی وہ آج ہم ریڈ اوٹ کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو سیل کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ سیل جو ہے وہ کیا چیز ہے everything means کہ living thing جو ہیں وہ کس سے مل کے بنی ہیں وہ سیل سے مل کے بنی ہیں جیسا کہ wall ہے وہ کس سے مل کے بنتی ہے وہ into سے مل کے بنتی ہے اور ہماری class جو ہے وہ کس سے مل کے بنتی ہے students سے مل کے بنتی ہے in the same way all living things are made up of cells کہ جتنے بھی living things ہیں وہ سیل سے مل کے بنی ہوئے ہیں in the same way اگر آپ اس کی ایک اور example دیکھیں کہ آپ story book ہے اس کو read out کرتے ہیں تو story book جو ہے وہ کس سے مل کے بنتی ہے وہ sentences سے مل کے بنتی ہے آگے sentences جو ہیں وہ کس سے مل کے بنتی ہیں وہ words سے مل کے بنتی ہیں اور جو words ہیں وہ کس سے مل کے بنتی ہیں وہ letters سے مل کے بنتی ہیں تو جو letters ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کے story book بناتی ہیں جس کو آپ اس کے basic units کہتے ہیں اب basic units جو ہیں وہ ظاہری سی بات ہے وہ cell ہی ہیں تو اس سے i think آپ کو اس کا پتہ چل گیا ہوگا کہ cell جو ہے وہ کتنے important ہیں کسی بھی چیز کو بنانے کے لئے اب جو cell کی define ہے وہ ہے the body of our living things are made up of very small units called cell تو جو ہماری body ہے جتنے بھی living things ہیں وہ سارے کس سے مل کے بنے ہیں چھوٹے چھوٹے units سے مل کے بنے ہیں جس کو آپ کیا نام دیتے ہیں cell کا نام دیتے ہیں تو students آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کو write بھی کرنا ہے انشاءاللہ کل ہم اس کے next جو ہیں اس کی kinds ان کے بارے میں پڑھیں گے and means کے unicellular اور multi cellular جون سے